بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محترم ناظرین آج کا جو ہمارا واقعہ ہے وہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخہ کا نکہ شروع یہاں سے ہوتا ہے پھر آپ نے اس سے فرمایا تیرے دل میں میری محبت میں سے کچھ باقی ہے اس نے کہا اللہ کی قسم آپ کے چہرے کی طرف ایک نظر دیکھنا میرے لیے دنیا و مافیہ سے زیادہ محبوب ہے مجھے اپنے گھوڑے کا اگلا حصہ پکڑا دیں آپ نے اسے وہ پکڑا دیا اس نے اسے اپنے سینے پر رکھ دیا تو آپ نے زلیخہ کی دل کی دھڑکن کی حرکت اپنے ہاتھوں پر محسوس کی اور اس کے بعد آپ زوروں کو تار رونے لگے اس کے بعد آپ اپنے مقام پر تشریف لے گئے اور زلیخہ کی طرف ایک قاسد بھیجا اگر تو بغیر شہر کے ہے تو ہم تیرے ساتھ شادی کر لیتے ہیں اور اگر تیرے شہر والی ہے تو ہم تجھ سے مستقنی ہوتے ہیں اس نے قاسد کو کہا میں اللہ کی پنہ مانگتی ہوں اس بات سے کہ بادشاہ میرے ساتھ مزاگ کر رہے ہیں انہوں نے میری جوانی میرے مال اور عزت کی ہوتے ہوئے مجھے نہیں چاہا تو آج جب کہ میں بڑی اندی اور فقیر ہو چکی ہوں تو وہ مجھے کیسے چاہیں گے قاسد نے آپ کو اس کی گفتگو سے آگا کر دیا جب اکلے ہفتے آپ تشریف لائے تو اس نے آپ کو پھر پکارا تو آپ نے فرمایا کیا قاسد نے تجھے پیغام نہیں پہنچایا اس نے کہا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کے چہرے کی طرف ایک نظر دیکھنا میرے لئے دنیا وہ مافیا سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے آپ نے اس کے معاملات کی صلاح کی اور شادی کر لی پھر اس نے آپ کے ساتھ شب زفاف گزاری حضرت یوسف علیہ السلام اٹھے نماز پڑی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی وہ بھی آپ کے پیچھے کھڑی ہو گئی آپ نے اللہ تعالیٰ سے اس کی جوانی حسن و جمال اور بسارت کے لوٹنے کی دعا کی اللہ تعالیٰ نے اس کا شباب اور حسن و جمال واپس لوٹا دیا حتیٰ کہ وہ بھیلاوے والدین سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گئی اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حرام کردہ احکام سے بچنے کے سلے میں یہ اکرام عطا فرمایا آپ نے اس کے ساتھ رفاقت کی اس حال میں کیا مقباری تھی پھر دونوں نے بڑی خوبصورت زندگی گزاری اللہ تعالیٰ ہر روز ان کے لیے بھرائی کا تازہ فرماتا زولیکہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کے دو بچوں ہوئے ایک افراسیم اور دوسرا منشیہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں ایسی طرح کی انفرمیٹی ویڈیوز آتی رہے تو آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیجئے گا